لاہور کی یہ درقیاتی کام کروا کے لاہور میں ڈیفیکٹو یہاں پہ مریسٹر منٹ کے آپ نے جو جو کام کیے اور جب آپ کو اوپر سے اکم آیا آپ کو امریکہ سے اکم آیا آپ نے گھٹنے ٹیک دیئے لیکن پاکستان کی عوام لاہور کی عوام آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے آپ کو تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جلوں میں ڈالنے کے لیے ہم سیاہ ہو رہے ہیں لاہوریو لاہوریو اب میں جو جو میرے مہمان آئے ہوئے ہیں باہر سے جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ پرپور ساتھ دیا یہ سٹیج پر بٹے ہوئے ہیں آپ نے نعرہ لگا کے ان کو خراجے تحسین پیش کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بہت شکریہ دل نیک ہونی انتظام وہ ہوئی نصاب کہے جبرا نفان تو چلی ہے اب تحریک یہ انتظامیہ کو اب آخری بار ہم کہہ رہے ہیں بلکہ میاں صاحب بتائیے کہ پرابلم کدھر ہے تاکہ اس کے فوری طور پر حل کیا جائے ہم انتظامیہ کو آخری دفعہ بار دن کر رہے ہیں کہ کنٹینر جو آپ نے سڑکوں کے لگا کے سڑکے بند کی اور رنگ روڈ کے اوپر بھی جو آپ نے کنٹینر لگایا ہے آپ ابھی فیڈرل انٹیریئر منسٹری کا علاقہ نہ بنیں انسان بن جائیں اور کنٹینر وہاں سے اٹھا لیں کہ ہم آپ کو آخری دفعہ کہہ رہے ہیں پھر آپ نے اتراز بھی کرنا ہے فوری طور پر کنٹینر وہاں سے اٹھا لیں اچھا جی آپ نے اب پرزور استقبال کرنا ہے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جیسا کہ تھوڑے پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایسی کارکن جنہوں نے پورے پاکستان سے واحد وہ ہیں جنہوں نے الیکشن لا اور جینا زرتاج بھل وزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانتے ہیں السلام علیکم لاہر تین اپریل کو جب ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے تو پرائم منسٹر عمران خان کچھ جو وہاں کے رپورٹے تھے اور کچھ میڈیا کے پسنیل تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رات کو بارہ بجے عدالت لگائی گئی پریزن کی گاڑیا آگئی اور کچھ مخصوص قسم کی وہاں پہ لکلو حرکت شروع ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان میڈیا پسنیل سے کہا کہ بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا تین دفعہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا شخص رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو تو انہوں نے کہا نئی خان صاحب کوئی رہ نہیں گیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اب اپنے عوام کی عدالت میں جاؤں گا اپنے عوام کے پاس جاؤں گا عوام کی عدالت آج یہاں لاہور کے اندر یہاں پہ کھڑی ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک سکرپٹ لکھا گیا بیرونی طاقتوں کی امام پر اور قومی خداروں کے ساتھ مل کر ایک سکرپٹ لکھا گیا اور اس سکرپٹ میں قومی غیرت کو ختم کر کے قومی فارن فارل پالیسی کو ختم کر کے اور قومی سالمیت کا خصودہ کر کے چند چوروں کو ہمارے اوپر امپورٹنٹ طریقے سے مسلط کیا گیا شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہ جب پر